کلے آج تم جہاں سے ہوئی زندگی پر آئی تمہیں مل گیا چکا اس کے علاوہ بھی ایک رفیع عربی ساتھ تھے وہ نہیں رہے ہیں شان کمارت ہیں پہلے ایک سنگر کی حصہ سے میں نے ان کو انٹروز کیا تھا جیسے دل لگی ہوگا تو میرا چاند میں توری چاندی سوریہ کے ساتھ وہی سب دانے گاتا تھا وہ نیا لگا تھا تو اس قسم کے سنگروں کو بھی پھر رہا رائٹرز تو انجم پیلی بھی تھی تنویر نقوی دین مدھوک پنڈت مدھور شکیل بزائی اندھی مجھر سلطانپوری خماروارہ بن کوئی اور جناب یہ اس قسم کے اور بھی ایک دو رائٹرز پھول میں لے کے آیا کدھو ہے رائٹرز پھول آیا اس فلم دنیا میں تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا میں کریڈٹ چاہوں گا لیکن یہ کہ میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ اچھا کام ہو اچھے شائر آئیں اچھے قوی آئیں اس لائن میں تو وہ آئے عبر بہار آ گیا دور خیزہ چلا گیا عشق مراد پا گیا عشق مراد پا گیا عشق مراد پا گیا عشق مراد پا گیا اے دل بے قرار جوں اے دل بے قرار جوں غمتی یہ محتقل کتنا نازک ہے دل یہ نا جانا ہائے ہائے یہ زائم زمانہ کوئی میری یہ روزاد دیکھے یہ محبت کی بے ساد دیکھے بھک رہا ہے جگر پڑ رہا ہے مگر مسکرانہ آئے ہائے یہ زائم زمانہ اس کے علاوہ یہ میوزک کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے فلموں میں جو بیانوں سے زیادہ مشکل میرا خیال سے ہوتا ہے اگر سنجیدگی سے کیا جائے اور وہ ہے پس منظر موسیقی جس کو بیک گرون میوزک کہتے ہیں بیک گرون میوزک کا مطلب یہ کہ جہاں مکالمیں ختم ہو جاتے ہیں ڈیالاؤگ نہیں رہتے ہیں الفاظ ختم ہو چکے ہیں بیک گرون میوزک زبان بن جاتا ہے بیک گرون میوزک اس محل کو اپنی زبان سے کہتا ہے کاش یہ وقت کنی ہے مہرانی کو بڑھائی ہو سبا ہونے میں ایک پہر باقے ہے کنی ذرا دھڑی کا آخری بھوتی پیش کرتی ہے موسیقی اس نوٹی کی خریمت ادا کی جائے موسیقی 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 ہم جیتے کیا کریں گے ہم جیتے کیا کریں گے جب دل ہی توس گیا کتنی مشکل ہے میری راہیں مشکل ہے میری راہیں ارما کے بہے آنسو حسرت میں بھری آہیں ہر ساتھی چھوٹ گیا ہر ساتھی چھوٹ گیا ہم جیتے کیا کریں گے ہم جیتے کیا کریں گے جب دل ہی توس گیا سوہانی رات ڈھر چکی موجانے تم کب آگے سوہانی رات ڈھر چکی نہ جانے تم کب آگے جہاں کی رت بدل چکی نہ جانے تم کب آگے نظارے ستارے اپنی ماسیاں دکھا دکھا کے سو گئے ستارے ستارے اپنی راشنی لٹا لٹا کے سو گئے ہر ایک شمہ جل چکی نہ جانے تم کب آگے سوہانی رات ڈھر چکی نہ جانے تم کب آگے میرے